کہنے کا تو آگرہ اسمارٹ سٹی ہے پر اندرونی حالات اتنے خراب ہیں یہاں پر کی نگر نگم میں ہی ہلکی سی برسات میں جل بھراؤ جیسے حالات ہو جاتے ہیں اور جیدہ جانکاری کے لیے راستید کوریسی ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں راستید ایک طرف یوگی سرکار وکاس کا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے دعوے کرتی ہے سوچتہ کو لے کر کیا یہی سوچتہ بھیان ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سر جس پرکار آگرہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جگے جگے جل بھراؤ کی استیتی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو مکھے کارن ہے وہ یہی ہے کہ وقت سے نالیوں کا صفحہ صفحہی ابھیان کے تحت جو کرمچاری کام کرتے ہیں وہ وقت سے کام نہیں کر رہے ہیں اپنا چھتریے پارشد اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں اور آگرہ کے اندر جل بھراؤ کی جو سمسیا ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے اور ابھی فیل حال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نگر نگم بلکل سکشم نہیں ہے آگرہ کو جل بھراؤ سے بچا لے نگر نگم ایسا کچھ ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے راست جہاں ایک اور آگرہ سہر کی ہندوستان میں ایک الگ ہی پہچان ہے وہیں دوسری اور یہاں پر ویدے سی لوگ بھی گھومنے آتے ہیں وہ ایسے حالات دیکھ کر کیا سوچنے ہوں گے اس پر کیا کہیں گے آپ سر یہ بہت نندنیے بات ہے پارٹن نگری ہے آگرہ شہر اور آگرہ شہر میں جب لوگ یہاں آتے ہیں تو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو آگرہ آگرہ میں پارٹک آتے ہیں وہ تو بھاری دکتوں کا سامنا کر کے جاتے ہی ہے پورے دیش کی بدنامی ہوتی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو آجو باجو کے جو شہر ہیں جو لوگ خریداری کرنے آتے ہیں جیسا کی ہم نے ویڈیو دکھایا ہے وہ شاہگن چھتر کا ویڈیو ہے سنگیتہ ٹاکس روڈ ہے یہ یہاں جیسے ہمارے شہر سے سٹے ہوئے علاقے مڈاکور پتھولی اور فتیپور سیکری اور بھی جو جگائے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں لیکن جب وہ جلوراؤ کی ستی دیکھتے ہیں دکانوں کو بند دیکھتے ہیں تو نراش ہو کر ان لوگوں کو یہاں سے لوٹنا پڑتا ہے راشد آگرا کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس معاملے کو لے کر سر لوگ خاصا پریشان ہے اس دکت کو لے کر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سمسیاں کا سمدھان ہو اکثر ہم اس طریقے کی ویڈیو جن سمسیاں کو دکھاتے رہے ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں ایک طرف ہمارے جو میر ہے شری نوین جہن جی وہ آگرا کو اسمارٹ سٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں پورے طریقے سے آگرا کے جو ویاسائک ایریہ ہیں ان کو تو نگر نگم بچا نہیں پا رہا ہے لیکن ایک بڑی استطی یہاں یہ بنی ہوئی ہے کہ آگرا کے جو گلی محلے ہیں وہ تو جل بھراو کی استطی سے نہیں بچے ہیں لیکن آگرا کا جو ایم جی روڈ ہے جو آگرا کی لائف لائن کہا جاتا ہے آج تک نگر نگم ایم جی روڈ کو جل بھراو سے نہیں بچا پایا تو سر لوگ کیا امید لگائیں گے کہ ان جگہوں کو بچا لے نگر نگم جن جگہوں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں اور چھوٹی محلے چھوٹے بازار ہیں شکریہ راشت تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے بلیا کے گڑوار تھانے میں ریپ کے معاملے میں انسپیکٹر کرتے ہیں مول بھاؤ 24 گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی انسپیکٹر نے نہیں لی دوسکرم پیڑت کی تحریر پیڑت کے پریزنوں کی پولیس نے ایک نہ سنی اور جیادہ جانکاری کے لیے سرندر گپتہ بلیا سے فون لائن پر ہمارے چاہت لائف جڑ چکے ہیں سرندر کیا ہے پورا معاملہ جرہ وستار سے ہمارے درسوگوں کو بتائیں گے یہ گوار کھانے کے میں ایک بیٹا آئیت تھی جو انہوں نے دو تی نین سے کھانے بجھا رہے تو وہاں ایک بیٹسو ہے اور ایک ایسائیت جو ان دونوں مل کر اس کی مقاملہ پرنفیت نہیں کر رہے تھے اور پیڑت کا یہ آروف ہے کہ ہم سے پچھا آئیچار پچیس ہزار لاکھوں سے اگر دیمان کر رہے تھا بھائیت سمجھو تھا سرندر پیڑت پکس کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر اگر آپ کے پیڑت پکس سے بات ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے نظر آئے شکریہ سرندر آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے دیوریہ برحج تھانہ چہتر کے پٹین نگر محلے میں ایک یوک کو کچھ لوگیں نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی سری کرسن جنرمہ اشکمی کی رات میں ڈی جے بجانے کو لے کر بیواد ہو گیا تھا اور اس خبر پر جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سواد آتا ویسال فون لائن پر ہم سے جڑ چکے ہیں ویسال درجنوں لوگوں نے مل کر یوک کی کی ہتیا اس پر کیا کہیں گے آپ سر یہ کسی جنرمہ اشکمی کی ہے سبا سر کا یہ معاملہ ہے اور رات کا ہے کاریب جیارہ بجے رات کو پیٹ پیٹ کر ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی اس میں دو سمپتہ ہے اس لوگ سے آپ کو بتا کے سر کی یہ دیوڑیہ کے برحج تھانہ چہتر میں پٹین نگر کا یہ معاملہ ہے اور اس میں ہندو سمپتہ ہے بیسے اور مسلم بیسے دونوں لوگ تھے اور رات کو راڈ سے مار کے اور یہ ایک کی ہتیا کر دی گئی ویسال اگر آپ کی پیٹ پک سے بات ہوئی تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر سر پیٹ پک سے وہ میرے تک کے پتہ سے بات ہوا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پولیس کے کروائی سے بے حد پنکشت ہوں اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جل سے جل ہراست میں لے لیے گئے گا باقی فرادیوں کو اور کلال میں کپتان پہنچ چکے ہیں برحج کے لیے جی شکریہ ویسال آپ کا تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے سازہ ہانپور کے کٹری چہتر میں گنگا کا جلستر لگتار بڑھنے سے گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا اور فصلے جل مگن ہو گئی پرساسن نے اکتر باڑ پر بھاویت چونکیوں کا ستھاپیت کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن لگتار لیکن آجاد نگر وہ اسلام نگر میں کہیں بھی باڑ پر بھاویت چونکیاں نظر نہیں آ رہی ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے لکسی میکانت کا روک کرتے ہیں لکسی میکانت ابھی باڑ کے کیا کچھ حالات ہیں اور پرساسن نے کیا کچھ انتظام کیے ہیں باڑ سے بچنے کے لیے اس پر کیا کہیں گے جیزر جیسے ہی برسات ہوتی ہے تو کٹری شیط رمارہ سا جہاں پر جلے میں کہلاتا ہے جسے مرزاپور کلان پر اور وغیرہ آتا ہے اور اس کے پریش سیکلوں گاؤ جو ہیں جب نرورہ بہرہ سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس میں باڑ جیسی اسکی سی بند ہو جاتی ہے جس سے لوگ پرسان رہتے ہیں اور بہاں ان کا یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز اس طریقے کی نہیں ہوتی ہے اور ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے لوگ پرسان ہیں کہیں جا نہیں پا رہے ہیں اور سرساتن جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہاں 71 بار چوکی ہم نے اتابع کی ہیں لیکن ایسا کچھ بہا ہی نہیں رہا ہے دوسری چیز ہے جو ناؤ جو استعمال کرنا جو ناؤ دی جاتی ہیں کہ اول ایک ناؤ ہی دی گئی ہے کلی بیس پر کتیت گاؤں ہیں ایک ناؤ میں کس طرح بجا رہا ہوگا یہ سوچنی ہے بات ہے لکشمی کانت بار پیڑیتوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر جی جی بار پیڑیتوں سے ہماری بات ہوئی تھی تو بار پیڑیتوں کا کہنا ہے کہ جو سوڑا پرسان ساسن کو دینا چاہیے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے بار پیڑیتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو جانے آنے میں بہت پرسانی ہوتی ہے پورے پانی آپ ساتھ دیکھ رہا ہوں گے جو ویڈیو میں لکشمی کانت بار پیڑیتوں کے لئے کھانے کی کوئی سوڑا پیڑیتوں نے کوئی اپلپت کرائی ہے اس پر کیا کہیں گیا شکریہ لکشمی کان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے